السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موبائل میں اگر قرآن مجید اپلوڈ ہو تو موبائل سے قرآن مجید کو ڈیلیڈ کرنا کیسا ہے یعنی اکثر لوگوں کے موبائل میں قرآن مجید کی کوئی اپلیکیشن یا کوئی سوفٹ ویئر ضرور موجود ہوتا ہے جسے ہم کبھی کبھی اوپن کر کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ موبائل سے قرآن عظیم کو ڈیلیڈ کر دینا اس کو مٹا دینا جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا دیکھیں یہ مسئلہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کیونکہ آج جہاں ہر انسان کے پاس انڈرائیڈ موبائل موجود ہے اس مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں لہذا اس مسئلے کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ دیجئے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن عظیم کو دل کی تختی سے مٹا دینا ناجائز اور حرام ہے یعنی قرآن عظیم کو یاد کر کے بھلا دینا یہ جائز نہیں حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن عظیم کو یاد کر کے بھول جائے وہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑی ہوگا یعنی کوڑی ہونی کی صورت میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا ایک دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے میں نے اس انسان سے بڑھ کر گناہگار کوئی دوسرا نہیں دیکھا کہ جس کو قرآن عظیم کی کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا یعنی قرآن عظیم یاد کر کے بھول گیا وہ سب سے بڑا گناہگار ہے لہذا قرآن عظیم کو دل کی تختی سے مٹا دینا یہ ناجائز اور حرام ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے فون کی موبائل کی میموری فل ہو چکی ہو اور کسی خاص فائل کو یا کسی خاص مضمون کو آپ اپنے موبائل میں سیب کرنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں موبائل سے قرآن عظیم کو ڈیلیڈ کر دینا اس کو مٹا دینا جائز ہے اس میں شرعان کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں ڈیلیڈ کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ موبائل کا بٹن دبا کر قرآن عظیم کے برقی نقوش کو ختم کر دیا جائے وہ قرآن عظیم کے برقی نقوش زمین پر یا کسی بھی نامناسب جگہ پر نہ گرتے ہیں نہ جھڑتے ہیں نہ ان کی کوئی بیعدبی ہوتی ہے اور نہ کوئی بیعدبی کا شائبہ ہوتا ہے جو ڈیلیڈ کے بعد باقی نہیں رہتی اس بات کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ لیں کہ کسی تختی پر قرآن عظیم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کو مٹانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ فتاب عالمگیری میں ہے کہ کسی تختی پر قرآن عظیم لکھا ہوا تھا تو اس کو مٹا کر اس تختی کو دنیاوی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ نے سکول کالجز مدرسوں میں اساتذہ کو بلیک بورٹ پر پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اساتذہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بلیک بورٹ پر قرآن عظیم کی کوئی آیت لکھتے ہیں پھر اس کے بعد مٹا دیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر موبائل سے قرآن عظیم کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ